اب آپ کا جو گیاران ذلحجہ کا دن ہے اس میں صرف ایک کام آپ نے کرنا ہے باقی حاج کا جو سب سے مشکل ترین دن تھا وہ دس طریق تھا اس میں بڑے کام تھے پہلا کام تھا مزدلفہ کے اندر فجر کی نماز پڑھنا پھر دعا کرنا پھر آ کر بڑے جمرے کو کینکریاں مارنا پھر قربانی کرنا پھر ہجامت کرنا پھر تواف اور سائی کرنا یہ سب سے مشکل کام تھے اب گیاران ذلحجہ آگیا ہے گیاران ذلحجہ کو صرف ایک کام ہے آپ نے منا میں رہتے ہوئے نمازیں دو کسری پڑھنی ہیں زہر کی نماز کے بعد کیونکہ سعودی عرب میں جو ہی زوال کا وقت ہوتا ہے زہر کی ازان ہو جاتی ہے اور زہر کی نماز پڑھ کے آپ تینوں جمروں کو کینکریاں ماریں گے وہ کینکریاں آپ جہاں سے مرضی اٹھا لیں اپنے خیمے سے اٹھا لیں سڑک سے اٹھا لیں رستے سے اٹھا لیں جہاں سے مرضی اٹھا لیں مزدلفے سے لانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے جو منا کی طرف سے آتے ہوئے چھوٹا جمرہ آئے گا اس جمرے کو کینکریاں ماریں گے ساتھ اسی طرح جس طرح پہلے دن آپ نے دس تاریخ کو بڑے جمرے کو ماری تھی اللہ اکبر کہیں گے اور ایک کینکریاں پھینک دیں گے پھر دوسری ماریں گے پھر تیسری ماریں گے اس طرح ساتھ کنکریاں مارنے کے بعد رش سے تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے تھوڑا سا آگے ہو کر قبلہ کی طرف موں کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر آپ لمبی دعا کریں گے امام اللمبیہ لمبی دعا کرتے تھے وہاں پر وہاں دعا کرنے کے بعد پھر دوسرے جمرے کے پاس آئیں گے دوسرے جمرے کو ساتھ کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد بھی بھی تھوڑا سا رش سے آگے ہو کر قبلہ کی طرف موں کر کے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا کریں گے پھر آپ تیسرے جمرے کے پاس جائیں گے اور اس جمرے کو ساتھ کینکریاں اسی طرح ماریں گے جس طرح پہلے دن ماری تھی یہ جو پہلا اور دوسرا جمرہ ہے اس کو چاروں طرف سے جس طرف سے مرضی ماریں جس طرف سے مارنا آپ کے لیے سہولت ہے اور آسان ہے لیکن یہ جو جمرہ آخری ہے اس میں صرف ایک طرف سے کینکریاں مارنی ہیں کہ مناہ کو دائیں طرف کر لینا بیت اللہ کو بائیں طرف کر لینا ہے اور جمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اور پھر اس کو کینکریاں مارنی ہیں اور اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنی پہلے جمرے کو کینکریاں مارنے کے بعد بھی دعا کرنی ہیں دوسرے کو بھی مارنے کے بعد دعا کرنی ہیں اور تیسرے کے بعد دعا نہیں کرنی یہ آپ کا گیرہ تاریخ کا حاج کا جو عمل تھا یہ مکمل ہو گیا